اسلام علیکم ویورس آج ہم بنائیں گے برکل نیو ریسپی ہمارے لکنوں کا بہت فیمس خورمہ تو کی بہت پسند کیا جاتا ہے بہت آسان ریسپی کے ساتھ تو دیکھیں ڈیگی چکن خورمہ تیار کیا ہے بہت آسان ریسپی کے ساتھ کم مسالوں میں چلیے ریڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو ہی ہمارا خورمہ کیسے تیار کریں ڈیگی چکن بنانے کے لیے ہم نے دو کلو گوشت لیا ہے کہ چکن کا ہے دیسی چکن کا ہے اور اس میں ہم دو بڑے چمچ جو ہے سرکہ ڈال دیں گے سرکہ آپ کے پاس جو وائٹ والا ہو یا یہ گنے والا ہو کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ڈال کر کے تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے سی میں پڑھا رہے ہیں دیں گے تاکہ یہ گوشت ہو جائے یہ جو گوشت للا سے ٹائٹ ہوتھا ہے اس طرح سے اس کو بھیگنے دیں گے تھوڑی آدھے گھنٹے تک چکن آدھے گھنٹے تک بھیگونے کے بعد ہم نے اس کو دھو لیا ہے ساف کر لیا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے کھٹ لگا لیے تھا کہ مسالے اندر تک چلے جائیں گوشت کر بھیہ جائے یہ ٹو ٹیک ایس پون میں تھا ڈانیا پہوڈے لیے ٹو ٹی سپون میں گھرچلی پہوڈے لیے ڈو ٹی اسپون میںaffles کو ڈو ٹی اسپون haripload چیلی اللی ہے ٹو ٹی اسپون میں گھرم مسالہ لیا ہے ٹھی اسپون میں کالی ہے اب یہ ہے ہم می 나올 profitability کر دیں گے اچھے سے ڈیڑھ سو گرام ہم نے پیاس جے پیس لیے رینڈر میں اور ہم اس میں پچاس گرام ہمارا یہ ادرک ہے پچاس گرام ادرک پیسٹ بنا لیا ہے پچاس گرام ہم نے لہسون کا پیسٹ بنا لیا ہے اب ان سب کو مپس میں مکس کر لیں گے مسالو کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب اس میں ہم نے جے کٹورا دائی ہے یہ دائی ہمارا گرام سے دو سو گرام ہے یہ مٹے والا دائی ہم نے ڈالا ہے آپ کے پاس جو دائی وہ ڈال سکتے ہیں یہ ٹوٹی سکوین جو ہے ہم نے جو ہے ناریل لیے پرادا ہوتا ہے مارکٹ مسان سے مل جاتا ہے توڑے سے ہم نے کاجو لیے ہیں یہ بھی ہم اسی میں ملا دیں گے یہ سو گرام ٹرائی اونین ہے اس کو جب نے گھر میں فرائی کیا ہے اب ہم یہ بھی اسی میں ملا دیتے ہیں اس کو پیسے مکس کر دیتے ہیں خیدے سے دیکی چکن بنانے کے لیے یہ دیکھ چاہیے ہوتی ہے دیکھ میں بنتا ہے لیکن ہمارا چکن کم ہے اس لئے ہم اس کے تامے کی پتیلی میں پکا رہے ہیں دیکھ بھی تامے کی ہوتی ہے اس طرح سے ہم اس میں سارا ڈال دیں گے جتنا ہم نے ملک مکس کر کے رکھا ہوا ہے یہ میرا سو گرام جو آئل ہے اسی میں ہم نے پیاس جو ہے فرائی کی تھی اور ہم یہ سوکے مسال ہے ہمارے ہیں تیز پتے ہیں دو تین دس بارہ لونگ ایک پڑی لائچی ہے چار چھوٹی لائچی ہے اور دالچینک لکڑی ہے یہ سب بھی مکس کر دیں گے آپس میں ہم نے گیس پر چڑھا دیئے گیس آن کر دیئے گیس ہم نے سلو رکھی ہے اور اس کو ڈکن بند کر کے ہم اس کو چڑھا دیں گے دیمی دیمی گیس سے پکتا رہے گا دیمی دیمی آج پر اس کو پکا رہے تھے یہ دیکھیں کتنا اچھا پک رہا ہے اور اس کی جو ہے ہم نے پانی نہیں ڈالا تھا اس لئے کی توڑا سای میں بھونائی کرنا تھا اور بھونائی کرنے کے بااد اس میں پانی ڈالیں گیس کی فرم جو ہے تیز کرتے ہیں اور اس کے اچھے سن پہلے بھونائی تھوڑی کر لیتے ہیں ہم نے اچھی بھونائی کر لیے اور ہم اس میں جتنی ہمیں گریوی چاہیے اسے ہمیں پانی ہے دودھ اٹ کر سکتی ہیں اب ہم اس میں ایک کب ہم دودھ ڈال لائیں اور اس میں اور گریوی چاہیے ہوگی ہمیں تو اس میں تھوڑا پانی بھی ڈال سکتی ہیں تو دالنے سے جو ہے زائکہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ کا دل چاہے تو ڈالویں نکھا دی پانی بھی ڈال سکتی ہیں اچھا اسے مسالے ہم نے اپنے ہی ساف سے ڈائٹ کی ہیں آپ اس میں نمک میں سوگا ہے اپنے ہی ساف سے ڈائٹ کریں اپنے زائکے کے مطابق تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھل کریں ہم نے آٹا گون لیا ہے اس کو پتیلی میں جو ہے ہم اس طرح سے لگا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پانچ پیٹ کے لیے اچھی بھاپ میں پک جائے گے ابھی گیس کی فلیم ہم نے سلو کر دی ہے اس میں ہم کیوڑا ایٹ کر دیں گے اور اس کا ڈھککن بن کر کے ہم اس طرح سے اس کو جو ہے یہ آٹے کچھا طرف لگا دیں گے اس طرح سے تھوڑی دیر اس کی خوشبو اس ہی میں آ جائے گی اچھی میش ہو جائے گی تھوڑی سی اس طرح سے ہم اس کو آٹے کا پورا کور کر دیں گے اور اس کی دیمی گیس پہ ابھی پانچ پہ تک پھر پکائیں گے پانچ منٹ ہو گیا ہے گیس کی فلیم ہم نے بند کر دی ہے اور ہم اس کو اب نکال کے اس کا دیکھتے ہیں پھر ہم آپ کو ڈشا کر کے دکھاتے ہیں یہ کیا حال ہے اس طرح سے ہم اس کو الگ کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا سالن بکل تیار ہے بہت اچھے خوشبول عزیز آ رہی ہے دیکھیں ہمارا لکنوی سٹائل کا دیکھیں چکن کورما تیار ہے یہ بہت آسانی سے تیار ہم نے کیا بہت دیکھا آپ نے کم زمانہ مسالے وغیر آپ اپنی حساب سے ڈال سکتی ہیں اگر ہمارے بنانے کا طریق آپ کو پسند آیا ہو تو فیملی فرینڈز میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل ایکن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نیو نیو ریسیپی موسیقی